اگر آپ ایسے پاکستانی ڈراماز دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں جس میں بیوی بے وفائے کرتی ہے تو لیجئے پاکڈراما ٹی وی کی آج کی ویڈیو ایسے پاکستانی ڈراماز کے بارے میں ہے جن میں بیوی کو بہت وفادار دکھایا گیا حتیٰ کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بیوی نے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یقیناً یہ ڈراماز آپ کو کافی دلچسپ لگیں گے اگر آپ پاکڈراما ٹی وی پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈراما سیریل پیار کے صدقے کبھی کبھی معصوم اور بے وکوف نظر آنے والے لوگ دل کے انتہائی حساس اور نازک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی محبت دیکھ کر یقین آتا ہے کہ واقعی محبت کسی عقل کی معتاش نہیں اس ڈرامے میں بھی ایک ایسے ہی قبل کی کہانی ہے جس کی بیوی تو بظاہر کافی سادہ اور معصوم نظر آتی ہے مگر وہ اپنی محبت سے اپنے بگڑے ہوئے شوہر کو بھی سیدھا کر دیتی ہے اس ڈرامے کی تیس اپیسوڈز تھی اور یہ رومانٹک کومیڈی ڈراما زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے جبکہ ڈرامے کو فارو گرن نے ڈارک کیا اس ڈرامے کی فل کاسٹ میں شامل ہیں اس ڈرامے میں آپ کو اتیکہ اڑو کا کردار یعنی منصورہ یعنی منصورہ ایک ایسا کردار ملے گا جو اپنے بے وفا شوہر کو بھی اپنا مجازی خدا سمجھ کر اس کی ہر بات مانتی ہے اور اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے مگر اس کی وفا کو لوگوں نے اس لیے پسند نہیں کیا کہ اندھا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا خصوصاً تب جب آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کی سمداری بھی ہو ڈراما سیریل میرا رب وارس ڈراما سیریل میرا رب وارس میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا جس نے پڑتے کو اپنا شوار بنا لیا مگر پھر اس کے سسرالی اس کی اسی بات کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے سنتیس اپیسوڈز پر مشتمل یہ ڈراما جہاں سے کمر نے لکھا اور اسر چبل نے ڈرامے کی ڈائریکشنز دی ہیں سنتیس اپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اس ڈرامے میں آپ کو ایک ایسی لڑکی ملے گی جو اپنے شوہر کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتی ہے مگر شروع شروع میں وہ اس کی بات نہیں مانتا لیکن پھر آپ کو ڈرامے کی کہانی انتہائی خوبصورت لگے گی ڈراما سیریل عشقیہ ڈراما سیریل عشقیہ ایک فیملی ڈراما تھا جسے لکھا ہے محسن علی شاہ نے اور ڈرامے کی ڈائریکشنز بدر محمود نے دی ہیں زبان کے کڑوے اور دل کے سچے لوگ بھی جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو پھر سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور یہی کچھ ہوا ڈراما سیریل عشقیہ میں جہاں ہانیا آمی نے پہلی بار پاکستانی ڈراماس میں ایک پروٹیکٹیو اور اگریسیو فائف کا کرتار ادا کیا جو اپنے شوہر پر کسی عورت کی نظر بھی نہیں پڑھنے دینا چاہتی اور جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو لڑ پڑتی ہے یہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے مگر شوہر کی دھوکے بازیوں کا علم ہانیا کو توڑ کر رکھ دیتا ہے ڈرامے میں ہانیا آمی نے رومی کا کرتار ادا کیا جبکہ دیگر اداکاروں میں فیروز خان رمشا خان گوھر رشید خالد نام سیمی باشا شبیر جان کنزہ ملک ماہا حسن مہرون نسا زاہد گریشی نبی لاحق برزا رزوان اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل دل لگی ڈراما سیریل دل لگی بھی ایک ایسی ہی رود وائف کی کہانی ہے جو اپنے شوہر سے خوش تو نہیں ہے مگر وفاداری کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ندین بیگ نے ڈرامے کی ڈائریکشنز تھی جبکہ پچیس اپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے موہد کا کردار ادا کیا جنہیں ہیرو بننے کے لیے نہ ہی ایکشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی سٹرونگ ایکسپریشنز کی اس لیے ہمایوں کو ہیرو کے روپ میں دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں مہوش حیات، سبا حمید، اسمہ عباس، عمران اشرف، زین مرزا، عزمہ حسن، مریم انساری اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل یہ دل میرا ڈراما سیریل یہ دل میرا میں آپ کو ڈراما میرے پاس تم ہو کی جھلک دکھائی دے گی مگر یہاں شہوار اپنے ارادت تک اس لیے نہ پہت سکا کیونکہ اس ڈرامے میں مہوش نہیں تھی بلکہ ایک باوفا بیوی تھی جس نے خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کی اس ڈرامے میں ادنان صدیقی نے ایک بار پھر ایک ایسا کردار ادا کیا جو منفی ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھا کیونکہ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں بھی ادنان صدیقی کا قدردار ایسا ہی تھا اس ڈرامے کی کل 33 اپیسوڈز تھی جبکہ رومانٹک اور تھرلنگ ڈراما سیریل کو فرد اشتیاق نے تحریر کیا اور ڈرامے کی ڈائریکشنز احسن تالش نے دی ہیں سٹار کاسٹ میں شامل ہیں اہدر زمیر، سچل علی، ادنان صدیقی، پارس مسرور، زانش خان، میڑا سیٹھی، جابیہ پٹ، یہیہ احمد، سید محمد احمد، موسیٰ اور دیگر اداکار ڈراما سیریل تم کون بیا ڈراما سیریل تم کون بیا رومانٹک ڈراما تھا جسے مہا ملک نے لکھا اور یاسد نواز نے ڈاریک کیا انتیس ایپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی علمہ نامی لڑکی کے گیت گھومتی ہے جو پسند تو اپنے کزن کو کرتی ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی مگر ناکزیر وجوہات کی بینہ پر اس کی شادی ایک اور شخص سے کر دی گئی جو اس کے ساتھ نہ ہی اچھا ہے اور نہ ہی اسے وہ محبت اور عزت دیتا ہے جس کی وہ حق دار ہے بلکہ وہ اسے کام کرنے والی مشین سمجھتا ہے مگر پھر بھی علمہ کی وفا میں کوئی کمی نہیں آتی آپ کے خیال میں کیا ایسا رویہ ٹھیک ہے اور کیا بے وفا شخص کے ساتھ وفا کی انتہا کرنی چاہیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا خیر اس ڈرامی کی سٹار کاسٹ میں امران عباس، آئیزہ خان، علی عباس، ہنہ خواجہ بیاد، قوی خان، محمود اختر، ازرا مہیدین، یاسد شورو اور کرن تابیر شامل ہیں اکثر لوگوں کا فلمی ادکارہوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ فلمی ادکارہیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی اور ان میں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے اسی خیال کو پیش کیا گیا دراما سیریل بے شرح میں جہاں بیوی کا کردار تو بے شرح ہے مگر اپنے شوہر سے وفا وہ پوری نبھاتی ہے چوبیس اپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کو ہمائی سعید نے پروڈیوس کیا جبکہ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں سبا کمر، ساہد احمد، اتیقہ اوڑو، ریحان شیخ، فیصل رحمان، فراس احمد، امار احمد، جنان حسین، شاہستہ چپین، محمود اختر، فیران عدیم، جہاں سیب خان، گھانا علی اور دیکر کئی اتکار ڈراما سیریل چیخ ڈراما سیریل چیخ میں نہ صرف بیوی بلکہ شوہر کی وفا بھی دکھائے گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر میاں بیوی میں انڈسٹاننگ ہو تو پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ان کی وفا میں اور محبت میں کوئی کمی نہیں آتی پاہد مصطفیٰ کے پروڈیوس کرتا اس ڈرامے کو زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور بدر محمود نے اس ڈرامے کو ڈاریک کیا ڈراما 30 اپیسوڈز پر مشتمل تھا جبکہ اس کی ستار کاش میں شامل ہیں ڈراما سیریل آپ کی کنیز ڈراما سیریل آپ کی کنیز تو حد سے زیادہ وفا کرنے والی بیوی کی کہانی ہے جس کو ڈریک کیا آمیر یوسف نے اور ڈرامے کو پروڈیوس کیا فائزہ افتخان نے 26 اپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی ایسی لڑکی کے گیت گھومتی ہے جس کی شادی حادثاتی طور پر اپنے سے پڑی عمر کے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے مگر وہ اس کی کنیز بن کر رہ جاتی ہے اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے مگر پھر بھی وہ اپنی پرانی بیوی کی یادوں سے نہیں نکلتا یقیناً آپ کو اس شخص پر غصہ آنے لگا ہے اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں علی خان، شمیم ہلالے، یشما گل، فرہ نادر، گلے رانہ، آئیشہ تور، محمد علی اور دیکھر اتاکار شامل ہیں ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کردی اگر سب ہی ڈراماز کو انیلائز کیا جائے تو سب سے زیادہ وفادار بیوی آن کو ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کردی میں ملے گی جس کا شوہر ذہنی طور پر معذور ہے اور بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ اپنا موں تک دھو نہیں سکتا یعنی بھولا بھالا ہے اس لئے ڈرامے میں اس کا نام بھولا ہے مگر پھر بھی بیوی اپنی محبت سے نہ صرف اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ اس کی بچکانہ کوششوں پر بھی نہ ہی ناغواری کا اظہار کرتی ہے اور نہ اسے جھڑکتی ہے بلکہ ہمیشہ اس کی ہر بات مانتی ہے اس ڈرامے میں اکرہ عزیز نے مرکزی کردار ادا کیا جبکہ ان کے مدے مقابل امران اشرف کو کاش کیا گیا بشرا انساری نے اکرہ عزیز کی ساس کا کردار ادا کیا اب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پوزیٹیو ڈراما کون سا لگا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں